ڈیئر سوڈینٹس اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے اب لوگ خرید سے ہوں گے اللہ رب العزتہ آپ لوگوں کو خوش رکھے یہ ٹیم ڈیکیٹ دوہزار تیس کی پیپر کو ہم نے سٹارٹ لی ہوئے اور آج کا لیکچر نمبر ایٹین ہے اس سے پہلے اس کے اوپر سیونٹین لیکچر آ چکے ہیں اور آج تین ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کے سامنے لائے ہوں ایم سی کیوز نمبر ٹوئنٹی فور ہے ایم سی کیوز نمبر ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی سکس اور ٹوئنٹی سیون چار ایم سی کیوز ہمارے آج کے ہیں جس کو انشاءال ہم تفصیلن ڈسکس کریں گے اس سے پہلے لیکچر ہو چکے ہیں اور اس میں ٹوئنٹی تھری ایم سی کیوز ہو چکے ہیں ان لیکچروں کو دیکھنے سے پہلے ان لیکچروں کو ضرور چیک کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو بارہ لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں میرے نام غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہمارا پیارا سا خوبصورت سا چینل کمیسٹی والا تو دیکھیں آپ کے پاس جو ہے آج کے جو ایم سی کیوز ہیں چار ایم سی کیوز ہم لائے ہیں آپ کے پاس جو ہے مالیکیول ہیونگ دا ہائیسٹ بانڈ انرجی مالیکیول جو ہے جس کی بانڈ انرجی سب سے زیادہ ہے ایکسپیریمنٹلی تجربے کے لحاظ سے بانڈ انرجی اس کے سب سے زیادہ ہے تو چار اپشن ہیں آپ کے پاس ایچ سی ال ہے ایچ ایف ہے ایچ بی آر ہے ایچ آئی ہے ہائیڈوکلورک ایسٹ ہے ہائیڈو فلورک ایسٹ ہے ہائیڈوبرومک ایسٹ ہے یا ہائیڈوجن برومائیٹ اور ہائیڈوجن آئیوڈائیڈ ہے تو ان میں سے کون سا اپشن ہمارے پاس پایا جاتا ہے تو یاد رکھیں بانڈ انرجی جو ہے نا بانڈ انرجی اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ بانڈ انرجی جو ہے بانڈ انرجی یہ انورسلی پرپورشنل ہے بانڈ لینڈ کے بانڈ انرجی انورسلی پرپورشنل ہے بانڈ لینڈ کے بانڈ لینڈ جتنی کم ہوگی بانڈ انرجی اتنی زیادہ ہوگی یعنی بانڈ لینڈ جتنی کم ہے بانڈ لینڈ جتنی کم ہے بانڈ انرجی اتنی زیادہ ہوگی انورسلی ریلیشن ہے ان کے درمیان تو اگر آپ اس لحاظ سے چیک کریں تو آپ کے پاس جو ہالوجین فیملی ہے فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے آئیوڈین ہے ہالوجین فیملی جو ہے اس میں سب سے سائز چھوٹا اس کا ہے اس طرف تو ایڈوجن ہے ایڈوجن تو سیم آ رہا ہے یہاں ایڈوجن یہاں ایڈوجن یہاں ایڈوجن ہر طرف ایڈوجن سیم آ رہا ہے چاروں طرف چاروں کے ساتھ یہاں بانڈ لینڈ سب سے کم ہے یہاں بانڈ لینڈ دیکھا جائے سائز سب سے بڑھا ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس سب سے کم بانڈ لینڈ جو ہے ایچ ایف کی آئی گی سب سے زیادہ بانڈ لینڈ جو ہوگی وہ ایچ آئی کی آئی گی اس طرح نیچے آئیں گے تو بانڈ لینڈ بڑھے گی نیچے آنے سے بانڈ لینڈ بڑھے گی یہ بانڈ لینڈ تھوڑی اور بھی بڑھ جائے گی یہ یہ بانڈ لینڈ تھوڑی اور بھی بڑھ جائے گی ادھر تو جتنی بانڈ لینڈ بڑھے گی بانڈ انرجی کم ہوتی جائے گی سب سے ہائیس بانڈ انرجی اس کی ہوگی جس کی بانڈ لینڈ سب سے کم ہوگی تو سب سے کم بانڈ لینڈ ایچ ایف کی ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ اپشن ٹھیک رہے گا تو یہ اپشن آپ کے پاس کیا رہے گا ٹھیک رہے گا اور یاد رکھیں یہ جو ایم سی کیوز ہمارے پاس موجود ہے یہ آپ کی کی پی کی خیبر پختنخواہ کی جو بک ہے کی پی کے کی پی کے خیبر پختنخواہ کی جو ٹیکس بک ہے ٹیکس بک اس کے پیج جو ہے نائنٹی فور اور نائنٹی فائی پیج نائنٹی فور اور نائنٹی فائی آپ کو یہ ایم سیکیوز وہاں پر بھی مل جائے گا پیج نائنٹی فور ہے اور نائنٹی فائی ہے فرسٹیئر کی جو کتاب ہے فرسٹیئر کی جو بک ہے فرسٹیئر کی جو بک ہے اس میں آپ کو مل جائے گا اور یونٹ 3 ہے یونٹ 3 یونٹ 3 میں آپ کو یہ مل جائے گا Theories of Covalent Bonding and Shape of Molecules یہ چپٹر کا نام ہے اگر آپ یوٹیوب پر ٹائپ کریں Theories of Covalent Bonding and Shape of Molecules بائی کمیسٹی والا تو یہ سارا چپٹر آپ کی پلیلیس کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اور یوٹیوب پر ٹائپ کریں Bond Energy بائی کمیسٹی والا یا Bond Length بائی کمیسٹی والا تو انشاءاللہ یہ ٹاپک آپ کو مل جائے گا وہاں میں نے اس کے اوپر تفصیلاً بات کی ہوئی ہے تو یہاں پر سردست MCQs کیا رہے گا HF رہے گا میں سیٹ پر ہو رہا ہوں اس کو جلدی سے نوٹ کر لیں تاکہ میں اس کو صاف کروں گا نوٹ کر لیں MCQs No.24 کو شابش Bond Length کم Bond Energy زیادہ سب سے Bond Length کم ہوگی HF کی شابش نوٹ کر لیں امید ہے آپ نے اس کے انشاءاللہ لے لیا ہوگا تو ہم تھوڑ اس کو صاف کریں گے تاکہ میں رہے پاس جگہ بچ جائے تو MCQs No.24 آپ کے سامنے ہو چکا ہے میں تھوڑ اس کو صاف کرتا ہوں MCQs No.24 اب MCQs No.25 کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ ہی لوگوں کا چینل ہے میں چاہتا ہوں کہ اچھی اور quality education بچوں کو مل جائے chemistry کے لحاظ سے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اچھا MCQs No.24 جو ہمارے پاس موجود ہے Bond Length between double bonded carbon atom double bonded carbon atom double bonded carbon atom bond length کتنی ہے تو ون پوائنٹ تری فور اینسٹرم ون پوائنٹ ون زیرو اینسٹرم سی میں ہے ون پوائنٹ فائی فور اینسٹرم ون پوائنٹ ایٹو اینسٹرم امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا چار افشان آپ کے پاس موجود ہیں یاد رکھیں آپ کے پاس جو double bonded carbon atom ہے double bonded carbon atom اس کی جو bond length ہمارے پاس ہوتی ہے double bonded carbon atom جو bond length ہے bond length double bonded carbon atom جو ہمارے پاس bond length پائی جاتی ہے double bond carbon atom آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے ون پوائنٹ ون تھرٹی فور پیکو میٹر میں آپ کی جو kpk کے ٹیکس بک ہے kpk خیبر پختنخواہ کیو ٹیکس بک ہے ٹیکسٹ بک جو ہے اس میں اس کو ون تھرٹی فور پیکو میٹر دیا گیا ہے اس کا صفحہ نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے پاس نوٹ کر لیں ون سیونٹین پیج آپ کے پاس ہے ون سیونٹین سیکنڈ ڈیئر کے بک ہے سیکنڈ ڈیئر سیکنڈ ڈیئر کی یہ کتاب ہے اس میں آپ کو ملے گا ون پیج ون سیونٹین سیکنڈ ڈیئر بک یونٹ سکسٹین ہے یونٹ سکسٹین ہے آپ کے پاس چپٹر کا نام ہے ہائیڈو کاربن چپٹر کا نیم ہے ہائیڈو کاربن ہائیڈرو کاربن اس پر میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں آپ یوٹیوب پر ٹائپ کریں ہائیڈو کاربن بائی کمیسٹی والا اس پر بہت زیادہ لیکچر ہمارے موجود ہیں پلیلیس موجود ہیں الکین الکین یا ہائیبر ڈیزیشن آف الکین اس میں بانڈ لینڈ میں نے الکین کی ڈسکس کی ہوئی ہے یہ دبل جب اس میں کاربن کاربن دبل بانڈ ہوتا ہے تو اس کو الکین کا نام دیتے ہیں تو الکین کی ہائیبر ڈیزیشن کو دیکھیں اس پی ٹو ہائیبر ڈیزیشن اس پی ٹو ہائیبر ڈیزیشن یوٹیوب پر ٹائپ کریں اس پی ٹو ہائیبر ڈیزیشن اس میں میں نے اس کی اس پی ٹو ہائیبر ڈیزیشن بائی کمیسٹی والا میں نے اس کی بانڈ لینڈ کے اوپر تفصیلاً بات کی ہوئی ہے تو یہ ہے ون تھرٹی فور پیکو میٹر میں وہاں دی گئی ہے اگر آپ اس کو انسٹرم میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہو جائے گی 1.34 انسٹرم ہو جائے گی 1.34 انسٹرم ہو جائے گی سمجھ جاری ہے کیونکہ آپ کی یاد رکھیں ایک ون انسٹرم جو ہے نا ون انسٹرم جب کے پاس پائے جاتا ہے ون انسٹرم یہ ون انسٹرم جو ہے یہ ہنڈرڈ پیکو میٹر کے برابر ہوتا ہے ون انسٹرم یہ برابر ہوتے ہیں ہنڈرڈ پیکو میٹر کے تو اس کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں تو ون تھرٹی فور پیکو میٹر ہے تو ون پوائنٹ تھری فور انسٹرم کے برابر ہوگا تو اس لیے یہاں پر اپشن جو ہے اے آئے گا اپشن کیا رہے گا اے رہے گا تو ون پوائنٹ تھری فور انسٹرم کے رہے گا تو یہ ساری حوالے موجود ہیں اب اس کو چیک کر سکتے ہیں میں سیٹ پرو اس کو نوٹ کر لیں شابہ پھر ہم نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف جائیں گے سکرین شارٹ لے لیا ہوگا ہمارے پاس جو نیکس ایم سی کیوز ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہم دیکھیں گے لیکن پہلے اس کو صاف کر لیتے ہیں جلدی سے آپ لوگوں نے سکرین شارٹ لے لیا ہوگا امید ہے انہی کتاب کی انہی صفحوں پر جائیں یا یوٹیوب پر ٹائپ کر رہے ہیں اس پی ٹو ہی بڈیزیشن تو وہاں پر میں نے اس کی بانڈ لیند کو ڈسکس کیا ہوا ہے یوٹیوب پر ٹائپ اس پی ٹو ہی بڈیزیشن یا الکین بائی کمیسٹی والا انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپیک مل جائے گا اچھا نیکسٹ جو ہمارے سامنے ایم سی کیوز آ رہے ہیں ایم سی کیوز نمبر ٹوئنٹی سکھ ہمارے پاس ہے چوز دہ ایلیمنٹ چوز دہ ایلیمنٹ دیٹ فارم نارمل اکسائیڈ ایک ایلیمنٹ چوز کریں جو ہمیں نارمل اکسائیڈ بنا کر دیتا ہے ہاں کلیر نظر آ رہے ہیں ایلیمنٹ کو چوز کریں جو ہمیں نارمل اکسائیڈ نظر جو ہمیں نارمل اکسائیڈ بنا کر دیتا ہے تو لیتھیم ہے ایلیمنٹ دیا گیا ہے سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے اور بیڈیم ہے یہ ایلیمنٹ آپ کو دیا گیا ہے تو یاد رکھیں یہ جو فرسٹ نمبر گروپ ہے نا گروپ نمبر فرسٹ اے گروپ نمبر فرسٹ اے تو اس میں آپ کے پاس جو ہیں لیتھیم ہے سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے اورو بیڈیم ہے سیزیم ہے فرانسیم ہے فرانسیم ریڈی ایکٹیو ہاف لافی اس کی کم ہے تو آپ کے پاس اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ان کا سائز بڑا ہوتا ہے اور یاد رکھیں جیتنا ہم نیچے کی طرف آئیں گے سائز انکریز ہوگا سائز انکریز ہوگا گروپ میں تو سائز انکریز ہوگا اتنا اکسائیڈ جو ہے اکسائیڈ یہ نارمل سے نارمل سے پر اکسائیڈ کی طرف جائے گا پر اکسائیڈ سے سوپر اکسائیڈ کی طرف جائے گا نارمل سے پر اکسائیڈ اور پر اکسائیڈ سے سپر اکسائیڈ کی طرف جائے گا تو جتنا ہم جو ہے نیچے کی طرف آئیں گے اتنا جو ہے سائز بڑا ہوگا اور نارمل اکسائیڈ سے پر اکسائیڈ پر اکسائیڈ سے سپر اکسائیڈ تو یاد رکھیں آپ کے پاس سائز نارمل اکسائیڈ کیا ہوتا اکسیجن نفی ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ شو کریں نارمل اکسائیڈ ہوتا ہے یہ اچھا اکسیجن نفی ون اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرے پر اکسائیڈ ہوتا ہے اور اکسیجن ایک اکسیجن نفی ایک بٹر دو اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرے اس کو سوپر اکسائیڈ کا نام دیتے ہیں سوپر اکسائیڈ کا نام دیا جاتا ہے تو جتنا سائز بڑا ہوگا اتنا نارمل اکسائیڈ سے پر اکسائیڈ پر اکسائیڈ سے سوپر اکسائیڈ طرف جائیں گے تو اس میں سب سے چھوٹا سائز جو ہے وہ لیتھیم کا ہے اس طرف جائیں گے تو سائز بڑا ہوگا اس طرف جائیں گے تو سائز اور بھی کیا ہوگا بڑا ہوتا جائیں گے تو جتنا سائز بڑا ہوگا اتنا اکسائیڈ نارمل سے پر اکسائیڈ پر اکسائیڈ سے سپر اکسائیڈ طرف جائیں گے تو یہاں پر نارمل اکسائیڈ جو آپ کے پاس بنا کر دیتے ہیں چھوٹے سائز والی تو جتنا سائز چھوٹا وہ نارمل اکسائیڈ بنا کر دے گا اکسائیڈ بناتا ہے لیatenیم لی 여러분 اکسائیڈ یہ ایک کے لئے پلاس one دو کے لئے پلاس two یہاں اکسیجن نفی two result zero لانا ہے result ہم نے zero لانا ہے تو اکسیجن نفی two ہوگا تو یہ نارمال اکسائیڈ ہے لیتیم کا اکسائیڈ یہ نارمال اکسائیڈ بناتا ہے کیونکہ size جس کا کیا ہے چھوٹا ہے تو یہ بھی آپ کو مل جائے گا KPK textbook ہے ہے کے پی کے ٹیکس بک ہے آہ سیکنڈ ایر کی کمیسٹی ہے سیکنڈ ڈیر کی کمیسٹی میں آپ کوئی مل جائے گا آہ پیج میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو یہ ملے گا پیج نمبر ٹونٹی پیج نمبر ٹونٹی پیج ٹونٹی پیج پر آپ کوئی مل جائے گا ٹونٹی پیج آہ یونٹ تھارٹین ہے unit 13 ہے s&p block element s&p block element s&p block element chapter کا نام ہے youtube پر type کریں s&p block element by chemistry والا تو یہ topic آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اللہ عزیز تو s&p block elements by chemistry والا alkali metals alkali metal oxide of alkali metal oxide of alkali metal یہ group number first جو ہے اس کو alkali metals کا نام دیتے ہیں alkali metals oxide of alkali metals by chemistry والا youtube پر type کریں تو انشاءاللہ اس کے پر میں نے تفصیلاً بات کی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ lecture تفصیلاً مل جائے ہوتی ہے ہاں پر option lithium آئے گا اس کو نوٹ کر لیں شابش میں سائٹ پر رو رہا ہوں نوٹ کر لیں تو ہمارے پاس جو نیکس ایم سی کیوز ہے امید ہے اب لوگوں نے سکرین شارٹ لے لیا ہوگا لے لیں سکرین شارٹ لے لیں شابش تو ہمارے پاس جو نیکس ایم سی کیوز آ رہا ہے نیکس ایم سی کیوز آج کا جو آخری ایم سی کیوز جو میں اب لوگوں کے سامنے لائے ہوں وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوئنٹی سکس کلیر ہو گیا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں مارے پاس نیکس ایم سی کیوز جو آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے element whose salt do not impart color to the flame test ایسے element جس کے salt جو ہیں flame test کے اوپر color پیدا نہیں کرتا تو اب یہ بھی آپ کے پاس موجود ہے بیریلیم ہے سیزیم ہے کیلشیم ہے پوٹاشیم ہے تو اب یوٹیوب پر ٹائپ کریں flame test بائی کمیسٹی والا تو انشاءاللہ یہ ٹاپک آپ کو تفصیلن مل جائے گا flame test بائی کمیسٹی والا یوٹیوب پر ٹائپ کریں آپ کو یہ تفصیلن مل جائے گا تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے electron اگر یہ ایک شل ہے یہ دوسرا شل ہے یہاں سے electron اگر یہاں shift ہو اور shift ہونے کے بعد واپس آئے تو اس وقت یہ کوئی نہ کوئی race پیدا کرتا ہے اور یہ race یہاں پر کوئی نہ کوئی color پیدا کرے گا یہ race پیدا ہوں گی یہ race کی وجہ سے کوئی نہ کوئی wavelength پیدا ہوگی تو اس wavelength کی وجہ سے کوئی نہ کوئی color پیدا ہوگا اس کو کہتے ہیں transition electron جب transition state کی طرف جائے گا اور واپس آئے گا تو یہ color پیدا کرے گا تو اگر کسی element میں یہ transition state نہیں آ رہی تو وہ color پیدا نہیں کرے گا تو یہ ہم نے flame test میں چیک کیا تھا تو ایک beryllium کا اندر ہم نے یہ دیکھا ہے beryllium کے اندر اس کا size چھوٹا ہوتا ہے beryllium کا تو اس لئے اس کی electron کے اندر جو ہے یہاں سے electron یہاں سے اس طرف transition show نہیں کرتا no transition no transition of electron electron کی transition beryllium میں نہیں ہوتی اس لئے جب اس میں transition نہیں ہوگی no transition ہے تو no color کوئی color وغیرہ یہ پیدا نہیں کرے گا تو beryllium کی جو salts ہوتی ہیں جب اس میں transition نہیں ہوگی تو اس کے اندر کوئی color وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوگا باقی color پیدا کرتے ہیں یوٹیوپا type کریں flame test by chemistry والا alkaline earth matter alkaline matter alkaline matter alkaline matter flame test by chemistry والا تو یہ topic انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا یہ بھی آپ کے پاس جو ہے second year کی chemistry میں موجود ہے second year کی جو chemistry ہے تو اس میں یہ جو ہے بeryllium یہ color پیدا نہیں کرتا اس option کابنیٹک کرنا تھا یہ بیریلیم جو ہے یہ باقی color پیدا کرتے ہیں یوٹیوپا ٹائپک ہے flame test by chemistry والا topic مل جائے گا second year کی chemistry میں آپ کو ملے گا یہ topic ہم KP کے خیبر پختنخواہ کی بک یوز کرتے ہیں تو KP کی ٹیکس بک میں آپ کو یہ ملے گا انشاءاللہ پیج نمبر میں آپ کو بتا دیتا پیج نمبر جو ہے آپ کے پاس موجود ہے جس میں مل جائے گا 30 29 to 30 پیج آپ کو ملے گا 29 to 30 29 to 30 29 to 30 سیکھنے کے کتاب جو ہے unit 13 ہے S and P block element S and P block elements chapter کا name ہے اس میں آپ کو مل جائے گا peculiar properties of beryllium peculiar properties of topic ہے peculiar properties of beryllium peculiar properties of beryllium beryllium کی peculiar properties so you two type peculiar properties of beryllium by chemistry والا تو یہ topic آپ کو کیا ہو جائے گا مل جائے گا تو اس میں option بھی آئے گا یا you two type flame test by chemistry والا flame test میں تو اوروں کے flame آپ کو نظر آ جائیں گے سیزیا میں کلشیا میں پوٹاشیا میں اور peculiar properties beryllium میں ایک لائن آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ پیج نمبر آپ کو 29 to 30 میں کے ساتھ beryllium do not impart any color beryllium کا ساتھ کوئی color وغیرہ پیدا نہیں کرتا تو برحال you two type پر ٹائپ کریں peculiar properties beryllium اس میں لائن آپ کو نظر آ جائے گی اور flame test by chemistry والا peculiar properties of beryllium by chemistry والا topic آپ کو مل جائیں گے تو اس میں option کیا آئے گا یہ آئے گا تو اس کو نوٹ کر لیں شابس نوٹ کر لیں میں سیٹ پر آ رہا ہوں تو ہمارا آپ کا اور پیارا ساتھ ہے chemistry والا کے نام سے یہ آپ ہی لوگوں کا چینل ہے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے